تو کشمیر فائلز پر ازرائیلی فلم کلاکار کے بیان کو لے کر بی جے پی نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے جب وہ کشمیر بی جے پی کے سہ پرباری آشیش کا کہنا ہے کہ پہلے انہیں اتحاد سمجھنا چاہیے اس کے بعد اس طرح کے بیان دینا چاہیے اسی بیچ ہمارے سمدھ آتا تابش کمال نے آشیش سود سے خاص پاتچیت کی ہے کشمیری پنڈیتوں پر بنی فلم دہ کشمیر فائل ایک بار پھر بیوادوں میں ہے اسرائیلی جوری ہیڈ نے کہا کہ یہ فلم ایک پروپیگنڈا ہے اور اس فلم سے ایک نرسنہار نظر آتا ہے بارحل وپاکش نے بی جے پی کو اس مدے پر گھیرا ہے وپاکش کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے کہنے پر اس طرح کی فلمیں دیش کا ماحول خراب کرنے کے لیے بنائی جاری ہیں جب مکشمیر بی جے پی کے سہ پرباری آشیش سود اس وقت ہمارے ساتھ ہیں چرچہ کر لیتے ہیں آشیش جی سب سے پہلے جس طرح کا بیان دیا گیا حالانکہ اسرائیل سرکار کے راجدود کا صاف یہ کہنا ہے کہ ان کا اپنا مت ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو بیان دیا گیا ہے وہ پروپیگنڈا ہے اور ایک نرسنہار کی بات کی گئی ہے دیکھئے اسرائیل سرکار نے بھی اپنا پکش پیش کیا ہے اور انٹرناشنل فلم فیسٹیول کی جیوری میں کوئی سدس سے آئے اس کا یہ بیان دوربھا گیپون ہے ہم تو مانتے ہیں اتیتھی دیو بھاو ہے مگر اتیتھی کو بھی پورے اتیحاس کی جانکاری لے کر ٹپنی کرنی چاہیے بھارت سرکار نے بھی اس پر اپنا مت اور اپنی ناراجگی بھارت کے راجدود نے بھی ویکت کی ہے میرا صرف اس میں اتنا کہنا ہے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے اتیحاس کے گیان کو سمجھ لینا چاہیے اسرائیل ہمارا دوست ہے ایک مطردیش ہے اسی لئے مطردیش سے کسی جیوری کے سدس سے کو بلائی جاتا ہے اس دوربھاگیپون بیان کی بیک گراؤن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پانچ لاکھ پریوار وہاں سے انہیں کوئی آشمان کھا گیا ہے زمین نگل گئی ایسا نہیں ہوا ہے وہ وہاں سے پرطاریت کر کے اس دیش سے اس جگہ سے ہٹائے گئے تھے بھگائے گئے تھے اور اس پر اس پرکار کی ٹپنی شاید علپ گیان کا ہی پریچائک ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو وپکش اس پورے مدے پر آپ لوگ کو گھیر رہا ہے وپکش کا کہنا ہے اور محبوبہ مفتی تو لگتار اس بات تو کہتے ہیں کشمیر فائل ایک پروپیگنڈا ہے وہاں پورا وپکش اب آپ لوگ کو گھیر رہا ہے کیا کہیں گے محبوبہ مفتی جی آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے کشمیر سے پانچ لاکھ پریواروں کا پلائن کہیں دیش سے کشمیر سے باہر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا انہیں کشمیر کی زمین نگل گئی تھی محبوبہ مفتی جی اپنی راجنیتی بچائے رکھنے کے لیے کبھی پاکستان سے بات کرنے کی بات کرتی ہے کبھی کبھی پاکستان سے بات کرنے کی بات کرتی ہے کبھی جماعت کے element کو خوش کرنے کی بات کرتی ہے وہ اپنی راجنیتی زمین کھو چکی ہے ان کو شرم آنی چاہیے یہ کہنے کے لیے کہ یہ پروپیگنڈا تھا کیا وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ کشمیری ہندووں کے اوپر یہ اتیاچار نہیں ہوئے تھے اگر وہ ایسی سوچ رکھتی ہیں تو اس سے بڑھ کر گھا تک دیش بیرو دی سوچ نہیں ہو سکتی ہے اب آخری ایک سوال لوں گا کیا اسرائیل اور بھارت کے رشتوں پر کوئی پربھاؤ پڑے گا جس طرح کا یہ بیان دیا گیا ہے اس سے بھارت تو ناراض ہے حالانکہ اسرائیل نے پاکست رکھا ہے یہ راجنیتی ماملہ ہے ہم سب کو بھی اس میں ٹپنی کرنے سے بچنا چاہیے راجنے ایک ماملہ ہے اسرائیل ہمارا دوست ہے گارے سمیں میں ہم اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل ہمارے ساتھ بہت ٹیکنالوجی کی شیرنگ میں بھی رہتے ہیں کسی ایک وقتی کی ٹپنی پر ہم سب میڈیا میں ان پر بات کرنے لگ جائیں تو یہ دیش کے لیے پیچی دیاں کھڑی کرنے والا ماملہ یہ راجنے ایک ماملہ ہے راجنے ایک سطر پر بھارت سرکار اور اسرائیل کی سرکار اس کا نپٹارہ کرے گی مگر میں یہ دردتا سے کہتا ہوں کسی فلمکار کو کسی بھی دیش میں اس کے اتحاسک تتھیوں کو جانچ کر ہی ٹپنی کرنے چاہیے شکریہ بات چیت کرنے کے لیے صاف یہ کہنا ہے کہ پہلے اتحاس کو سمجھے اور اس کے بعد ٹپنی کرنا چاہیے بارال اسرائیل نے اپنا پکش رکھ دیا ہے اور بھارت اس پکش سے سنتشت بھی نظر آ رہا ہے سہیوگی ساجد کے ساتھ تابش کمال ڈلی